اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین راشد انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین تابعین میں صفح کرام کے پیشوا حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان میں سے ایک امت کی آفتاب ملت کی شمع حضرت عویس بن عامر کرنی ہیں جو اکابر صوفیہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا لیکن دو ورنہ سے وہ آپ سرکار سے زیارت کا شرف حاصل نہ کر پائے ایک وہ اپنے حال کے غلبے کی ورنہ سے اور دوسرا وہ اپنی والدہ کی ورنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کا شرف حاصل نہ کر پائے ناظرین یہ ان کی فضیلت ہے کہ جب بھی وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو کبھی بھی اللہ پاک نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا بلکہ وہ دعا مسجب کا درجہ حاصل کر چکے تھے کہ جو بھی دعا انہوں نے اپنی زندگی میں مانگی ہے اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا ہے اور اس دعا کو پورا کیا ہے انہوں نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا انہوں نے کون سا عمل کیا تھا یا انہوں نے کون سی ایسے وہ اللہ پاک کی بندگی کی تھی جس کی بنا سے وہ اللہ پاک کی اتنے برگزیدہ بندے بن گئے کہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہمارے وہ نئے تمام ناظرین جو ہمیں اس چینل پر نئے دیکھ رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کانلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بہت زیادہ شیئر کیا کریں ناظرین صدقہ جاریہ سمجھ کے ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے کیونکہ اسلام کو اسلامی تعلیمات کو پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی دوسرے بندے کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ نیکی کے طرف چلا جائے تو ناظرین آپ کے لئے وہ آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے گا اس لئے ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں جو ہمیں اس چینل پر دیکھ رہے ہیں کانلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ناظرین حضرتیں ایسے کرنی نے اتنی بڑی فضلت کیسے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاصل کر لی تھی انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کے کرنے کی ورن سے رب تعالیٰ نے انہیں دعا مستجب کا درجہ دے دیا تھا دعا مستجب ایک ایسا درجہ ہوتا ہے جو بھی اس درجے میں پہنچ جاتا ہے جو کوئی وہ دعا کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتا ہے اور ہمیشہ پورا کرتا ہے یہ وہ مقام ہے جو ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتا اس کائنات میں حضرتیں ایسے کرنی نے ہمیں ایک بہت بڑی مثال دے دی ہے کہ ماں کی خدمت ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ پاک اس بندے کی ہر بات کو پورا کرتا ہے اور یہ طریقہ حضرتیں ایسے کرنی نے اپنے زندگی میں کر کے ہمیں دکھایا حضرتیں ایسے کرنے کی فضیلت کیا تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ بات اشارت فرمائی تھی دن ربیہ اور مزر قبیلے کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر تعداد میں میری امت کی افراد کی شفاعت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو مخاطب کر کے یہ اشارت فرمایا تم اس شخص سے ضرور ملو گے وہ درمین قط اور لمبے بالوں کا آدمی ہوگا اس کے بائیں پہلو پر ایک ورم جتنا سفید داگ ہوگا اور یہ سفید داگ پلہری کا نہیں ہوگا اس طرح کا ایک داگ اس کی ہتھیلی پر بھی ہوگا تعداد میں میری امت کے افراد کی شفاعت کرے گا جب تمہاری اس سے مولاقات ہو تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے میری امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت عمر فاروق مکہ تشریف لائے حضرت علی بھی ان کے ہمراہ تھے حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے اہل نجت کھڑے ہو جاؤ اہل نجت اٹھ گئے حضرت عمر فاروق نے دریافت کیا تمہارے درمیان کرن کا کوئی شخص موجود ہے پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو حضرت عمر فاروق کے پاس بھیجا حضرت عمر نے ان سے حضرت عویسے کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو ان لوگوں نے بتایا ایس نام کا ایک دیوانہ موجود ہے لیکن وہ آبادیوں میں نہیں آتا وہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا اس کی خوراک بھی لوگوں سے مختلف ہے اسے غم اور خوشی کا احساس تو بالکل نہیں ہوتا جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ رو رہی ہوتی ہیں تو وہنست رہ ہوتا ہے حضرت عمر نے یہ فرمائش کی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں لوگوں نے بتایا وہ باہر کھلی آبادی میں ہمارے انتوں کے پاس موجود ہے تو حضرت عمر اور حضرت علی حضرت عویس کرنے کے پاس گئے تو حضرت عویس کرنے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے دونوں حضرات بیٹھ گئے جب حضرت عویس کرنے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان دونوں حضرات نے انہیں سلام کیا پھر حضرت عویس نے اپنی ہتھیلی اور پہلو پر موجود مقصود نشان انہیں دکھایا تو یہ دونوں حضرات انہیں پہچان گئے پھر ان دونوں حضرات نے حضرت عویس کرنے کو دعا کرنے کے لئے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام انہیں پہنچایا اور امت کے لئے دعا کرنے کا پیغام پہنچایا یہ دونوں حضرات کچھ دیر حضرت عویس کرنے کے پاس رہے تو حضرت عویس کرنے نے ان سے کہا آپ دونوں حضرات کو بہت زہمت ہوئی اب آپ تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت قریب ہے اور وہاں ایسا دیدار ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں قیامت کے لئے اپنا زادے راہ تیار کرنا چاہتا ہوں جب کرن کے رہنے والے لوگ واپس گئے تو حضرت عویس کرنے کو ان کے درمیان بڑی اہمیت حاصل ہوئی کیونکہ خلیفہ وقت خود ان سے ملنے کے لئے آیا تھا اس ورہ سے حضرت عویس کرنی وہ جگان چھوڑ کر کوفہ میں آ گئے کوفہ میں ایک مرتبہ حضرت حرم بن حیان ان سے ملقات کا شرف حاصل کرتے ہیں اس کے بعد پتنے کے زمانے میں کسی نے انہیں نہیں دیکھا مشہور روایات کے مطابق انہوں نے جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جامع شہدت نوش فرمائی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی آپ نے قصہ سنا اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ماں باپ کی شان کیا ہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی انہوں نے زندگی میں کوئی اتنا بڑا عمل نہیں کیا تھا بلکہ ایک عمل وہ تھا ماں کی خطبت ماں کی شان ماں کی شان میں انہوں نے تبھی غصہ ہی نہیں کہ جو بات ان کی ماں نے ان کو کہی تھی آپ نے ہر بات اپنی ماں کی مانی تو اللہ پاک نے خوش ہو کے انہیں ایسا مرتبہ دے دیا کہ دعائے مستجب ایک ایسا مقام ہوتا ہے جو ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک کے ذات نے یہ مقام حضرت عویس کرنی کو دیا تھا تو ناظرین ہماری وہ تمام دوست ہماری تمام ماں تمام ہمارے بھائی ان کے ابھی تک والدین زندہ ہیں جن کی ماں الحمدللہ زندہ ہیں انہیں چاہئے وہ اپنی ماں کی خدمت کریں اپنی ماں کے پاس ٹائم دیں ان کی ہر خواہش پوری کریں ناظرین آپ یقین کریں جب آپ یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ سے خوش ہو جائے گی اور جب اللہ کے ذات آپ سے خوش ہو جائے گی تو اپنے خزانے آپ کے لئے کھول دے گی آپ کو نہیں پتا آپ وہ کہاں کہاں سے رزق مل گا ہے آپ کی تمام دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں آپ کے زندگی میں کیسے برکات آگئی ہیں آپ کی زندگی کیسے بدل گئی ہے آپ کے زندگی کیسے ہشحال بن گئی ہے آپ کے زندگی سے تمام غم کیسے دور ہو گئے ہیں صرف ایک عمل اگر آپ لوگ کر لیں گے وہ ہے ماں کی خدمت ناظرین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی حیاتی میں اپنے ماں باب کو زندہ حارت میں پایا ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہیں کی اس شخص پر رب کے رب اور رب کے رسول کی لانت ہے تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدن کی خدمت کریں ان کی ہر بات کو مانیں جو وہ کہتے ہیں ان کی ہر بات پر عمل کریں ان کی ہر بات سنیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے تو ناظرین ہم آخر میں اپنے تمام بھائیوں سے تمام بہنوں سے گزارج کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے والدن کی خدمت کرو اگر وہ زندہ ہیں تو آپ کے لئے اس سے بڑا حج کوئی نہیں ہے اس سے بڑا عجر کوئی نہیں ہے اس سے بڑی جہاد کوئی نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرو ان کی سیوہ کرو ان کے پاس بیٹھو ان کو ٹائم دو لیکن آج کا دور اتنا بیزی ہو گیا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے چھوڑ چھوڑے بچے ہیں میں ان کو ٹائم دوں یا اپنے ماں کو ٹائم دوں تو ناظرین آپ نے بھی ایک دن اسی مقام پر آنا ہے آپ نے بھی ایک دن ایسا بڑے ہو جانا ہے جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے عراد کیا کچھ کرے گی یہ مقافات عمل ہے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو ہم ایک نئی ویڈیو لے کے بہت جلد آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گے تب تک لے اپنا بہت سا خیال لکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ